بیٹیوں نے کہا ابباجی ہمیں کن کے آخریں چھوڑ کے جا رہے ہیں یہاں پیسے دیتے ہیں تو پیسوں سے بھی دکاندار چیزیں نہیں دیتے ہیں ہمارے گھر کے دروازے کے آگے کودہ پھین جاتے ہیں ابباجی آپ پتائیں کن کے حوالے کر کے جا رہے ہیں تو حضور نے یہ فرمایا میں تمہیں اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں کس لیے حضور نے روتی بیٹیوں کو چھوڑ کے مدینہ کی طرف سفر کیا تاکہ پنڈی اسلام آباد کے مسلمانوں تک بھی اسلام پورا پہنچے تاکہ پاکستان اور عالم اسلام کے سارے لوگوں تک اسلام پورا پہنچے لیکن ایسا کیوں آ مسلمانوں ایک ہند کو بولنے والا ایک پنجابی ایک ہندی بولنے والا ایک پہاڑی بولنے والا اس کے اپے کو اردو بھی صحیح بولنی نہیں آتی وہ بیٹا تو فارفار انگریزی تو بول سکتا ہے لیکن اس کے آگے قرآن کھول کے رکھ دو تو اوپر سے دیکھ کے بھی صحیح نہیں پڑ سکتا کیا یہ آپ کی اسلام سے محبت ہے کیا یہ آپ کی قرآن سے محبت ہے کیا یہ آپ کی جنابِ عالیٰ قریمہ کا سے محبت ہے آپ چودہ سال لگا کے میٹرک کرتے ہو لاکھوں روپیہ لگا دیتے ہو میٹرک کے اوپر اور اوپر سے کہتے ہو میٹرک کوئی تعلیم بھی نہیں ہے جس پہ چودہ سال لگائے ہیں لاکھوں روپیہ خرچ کیا ہے کبھی کاش تمہیں اتنا بھی خیال آتا دو تین سال حفظ کے لیے بھی لگا دیتے کم کم سینے میں اللہ کا قرآن ہی محفوظ ہو جاتا کیامت کے دن تمہیں بھی تاج مل جاتا تمہارے ماں باپ کو بھی روشن اور درانی تاج مل جاتا لیکن اس قوم نے جناب یہ سوچا ہوا ہے کہ جب مریں گے تو مولوی آ جائے گا پیسہ بہت ہے ہمارے پاس مولوی کو بلائیں گے مولوی آ کے قرآن پڑ جائے گا مولوی آ کے جناب پڑ جائے گا میں مروں گا مولوی آ کے سران قرآن کی تلاوت کرے گا میں کہتا ہوں قرآن صرف مولوی کے لیے تو نہیں اترا جترہ مولوی قرآن کو ماننے والا ہے اس طرح جناب عالی قرآن ایک ریڑی والے کے لیے کوٹھی والے کے لیے بھی برابر نور اور ہدایت بن کے آیا ہے میں کہنا چاہتا ہوا یہ باتیں کیوں یاد نہیں آتی کہ قرآن تو سب کے لیے ہدایت بن کے آیا آپ نے اس کو مولوی اور پیر کے کھاتے میں کیوں ڈال دیا آپ لوگ روزانہ سبوٹ کے اپنے موبائل کو چیک کرتے ایک سبو کی نہیں اب تو ایک ایک منٹ بات دیکھنے والے کوئی میسج کوئی کال نہ آیا تمہیں کال اور میسج کے لیے تو یاروں کی یاد آگئی کسی نے تمہیں یاد کیا کے نہ کیا میسنجر کھول کے دیکھا کس کا میسج آیا کے نہ آیا تمہیں چودہ صدیوں پہلے اللہ کے بھیجے ہوئے میسنجر کا پیغام بھی یاد آیا کے نہ آیا تم نے قرآن کو کھول کے کبھی صبح اٹھ کے یہ بھی دیکھا چودہ صدیوں پہلے جس نبی نے اس قرآن کے لیے مارے کھائی میں پڑھ کے تو دیکھوں مجھے قرآن کیا کہہ رہا ہے مجھے قرآن عزت کی کون سی راہ دکھا رہا ہے اگر پڑھ کے دیکھتا تو تمہیں قرآن بتاتا اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمَ تمہیں اللہ کے نزدیک عزت والا وہی ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے اندر کا درد جنابِ عالی میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں میں جنابِ عالی اپنے وہ درد کو لفظ دینے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کہ مسلمانوں آپ نے ہم نے اسلام کے ساتھ کیا کیا ہے آج ہماری قوم جتری بے حس اور بے شرم ہو چکی ہے ہمیں خدا کی قسم قوم قوم تو ہم نظر ہی نہیں آتے کسی طرح سے کیا قوم ایسی ہوتی ہے کیا قوم پی ایس ال کے میچ دیکھ کے شامیوں کے لہو کو بھول جاتی ہے کیا قوم ایسی ہوتی ہے جو شامیوں کے بچوں کی کٹی پٹی لاش ہے دیکھ کے جلدی سے ویڈیو اوپر کر کے پھر فلم دیکھنا شروع کر دیتی ہے کیا قوم ایسی ہوتی ہے جو جشمیر کی لٹی پٹی عزتوں کو دیکھ کے جنابِ عالی اس ویڈیو کو جلدی سے اوپر کر کے پھر درامے دیکھنا لگ جاتی ہے کیا قوم ایسی ہوتی ہے جو زینب جیسے لٹی پٹی بیٹیوں کی عزت پامالت ہونے کے بعد اس کے باپ کے میک بند ہونے کے مناظر دیکھنے کے باوجود بھی ان بدماشوں کو پرچیاں دے کے وہ اٹھ دے کے کامیاب کر دیا ہے اور پھر کہتی ہے جنابِ عالی ہم چاہتے ہیں حضرت عمر جیسا حکمران ایسا آئے گا تم پرچی تیر والوں کو دے دو بلے والوں کو نون والوں کو سیکل والوں کو تم اقتدار ان بدماشوں کو دے دو اور دعا کرو حضرت عمر جیسا حکمران آئے گا بس کرو اے مسلمان مومن دوگلا دو رنگا نہیں ہوتا اس لیے ایک ہی بات کرو قرآن کہتا ہے یہ منافق کی علامت ہے مذب زبینہ بین ازالے کا لا الہا اولائے ولا الہا اولائے جو درمیان میں ڈاما ڈول ہوتا ہے نہ ایدھر کا نہ ایدھر کا مومن تو پک کی بات کرتا ہے اور حق کی بات کرتا ہے کرتن رہے نہ رہے جان رہے نہ رہے کہتا ہے میرا ایمان مضبوط رہنا چاہیے اس لیے میں بھی کبلا بابا جی کا پیغام آپ کو چانے آیا ہوں میل چیر پہ بیٹھے ہوئے اس درویش کا پیغام آپ کو دینے آیا ہوں کہ درنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جاؤ درنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جاؤ درنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جاؤ سرا سرمو مہور یا سنگ ہو جاؤ چھوڑ کر ہم صرف اتنی بات مجیز درویش تاج دارے ختم نبوہ تاج دارے ختم نبوہ یہاں پہ بلکہ مجھے اللہ میں اقبال بھی آیا مصابر پاکستان ہی آیا آپ فرماتے ہیں ایک بندگی خدا آئی ایک بندگی خدا آئی ایک بندگی خدا آئی یا بندگی خدا آئی یا بندگی زمانہ یا بندگی خدا آئی یا بندگی زمانہ اور ہماری اور آپ کی ناکامی کی جانب توجہ دلاتے ہوئے کہ کیوں ہم ظلیل اور اقبال نے ایک صدی پہلے فرما دیا تھا کہ تیری نگاہ سے سینوں میں کانپتے تھے کبھی تین سو تیرہ جنابِ آلہ بندے ایک ہزار پہ غالب آجاتے ایک کو کم کر دو بھئی کدھر ہے میں سونگا جزا کر دو کبھی تین سو تیرہ بندے ایک ہزار پہ غالب آجاتے تھے آٹھ تلواروں والے ایک ہزار تلواروں پہ غالب آجاتے تھے اور آج غوری بھی ہے مدالی بھی ہے شاہین بھی ہے ابابیل بھی ہے الخالے ٹنک بھی ہے دنیا کی پاورفل فوج بھی ہے پھر بھی ہندو بنیہ میں دھمکیاں دیتے ہیں سکھ جیسی نیچ قوم ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں پھر بھی جناب ٹرمپ جیسے موزی ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں پھر بھی آکے جناب اعلیٰ دنیا کے رزیل ترین قومیں ہمیں دھمکیاں دیتی ہیں وجہ کیا ہے اقبال بتا رہا ہے وہ پاک نظر تمہاری جو قیر محرم کی طرف نہیں اٹھتی تھی یا قرآن کی طرف اٹھتی تھی یا ماں باپ کے چہرے دیکھ کے مقبول حج کا ثواب لیتی تھی یا اللہ کے رستے میں چلتی تھی یا رات کو اللہ کے خوف سے روتی تھی وہ نظر تمہارے سے غائب ہو گئی ہے اس لیے تیری نظروں کا رو بھی ختم ہو گیا ہے ورنہ تو تو مسلمان ہو کے کفر کے نیچے لگ جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے تیری نگاہ سے دل سینوں میں کھاپتے تھے کھاپتے تھے کھویا گیا ہے تجھ سے جذبے کلندرانا کھویا گیا ہے تجھ سے جذبے کلندران یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بات کروں پتہ کلندر کس کو بولتا ہے آپ لوگوں نے سمجھے شاید بندر نچانے والے کو کلندر کلندر کہتے ہیں ہماری قوم یہی سمجھتے ہیں آئے میں آپ کو بتا دوں کلندر کس کو کہتے ہیں آج تو کلندر کی تاریخ جس کو پتہ نہیں وہ بھی کہتا ہے میں کلندر ہوں سمجھوں بھائی کلندر اس لگری کو کہتے ہیں جو کلے کو مضبوط کرنے کے لئے نا آپ دیکھتے ہوں کہ اس طرح ایکس کے نشان سے طرح پیچھے لگائی جائے اس کی ایک سائیڈ جو ہے وہ رگری ہوئی ہوتی ہے ساف ہوتی ہے جو دروازے کے ساتھ کچھ ہوتی ہے اور اس کی دوسری سائیڈ وہ بظاہر وہاں سے وہ صاف نہیں ہوتی ایسے ہی عام بے ٹھگیسی ہوتی ہے لیکن وہ جو دروازے کی اوپر بلکل بے ہنگم سی چیز نظر آتی ہے اصل دروازے کی مضبوطی وہ لکڑی ہوتی ہے جس کو فارسی زبان میں کلندر کہتے ہیں اونچی بولے یعنی کہ وہ نظر آنے میں کچھ اچھی نہیں ہوتی لیکن حقیقت پورے دروازے کی وہی ہوتی اس لئے کلندر کو یہ ٹینشن نہیں ہوتی کہ وہ بات جو کر رہا ہے وہ لوگوں کی نظر میں اچھی ہوگی یا بری ہوگی لیکن وہ جو بات کرتا ہے اگر وہ سمجھی جائے تو وہ ان کے ایمان کو مضبوط کر دیتی ہے جس طرح اس دروازے کو لکڑی مضبوط کرتی ہے اس طرح کلندر کی سیدھی بات انسان کے ایمان کو مضبوط کرتی ہے اونچی بولیں توجہ ہے ایک بار پھر بولیں صبح آئیے جناب اعلا ہم بات کرنا چاہتے ہیں اقبال اسی لئے ذرا فرما آ گیا اقبال پہ بھی اس وقت کچھ مول بھی اور پیر غصے ہوئے کچھ جناب انگریزوں کے چمچے بھی اس سے ہوئے آج بھی بہت سارے لوگ حسن نصار جیسے اس کے اوپر بہت ساری جناب بک بک کرتے ہیں تو میں کہنا چاہتا ہوں اقبال نے پہلے ہی فرما دیا تھا اپنے دور میں کہ رازِ حرم سے شاید اقبال باخبر ہے رازِ حرم سے شاید اقبال باخبر ہے رازِ حرم سے شاید اقبال باخبر ہے ہے ہی اس کی گفتگو کے انداز مہرمانہ اس لئے ہم سیدھی بات کرتے ہیں وہ کسی کو پسند آئے نہ آئے یہ الگ مزاج یہ بات بھی الگ ہے لیکن بات سیدھی کرنی ہے حضور کا دین عزت اس کو دیتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے تو جو اللہ سے نہ ڈرے اس کے لئے کوئی عزت نہ ادھر کوئی عزت ہے نہ قبر ہوشر میں کوئی عزت ہے اور یہ آج کے دور میں اگر ہم شیشہ دیکھیں تو ہم خود بے عزت ہوئے ہم نے اپنے ہاتھوں سے خود تباہی بربادی کی دیکھیں ووٹوں کے دن آتے ہیں ووٹ بکتے ہیں آپ کے اسلامباد پنڈی کا میں نہیں پتا لیکن لاہور پتوکیز کے دائیں بائیں کئی ایسے ہیں حلقے جہاں پہ آخری دن میں ایک ایک ووٹ دس دس ہزار کا بکتے ہیں ہر جو 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 سوال اتنا ہے ایک سوال اتنا ہے کہ جو بندہ خربوزہ خریدنے سے پہلے آدھی ریڑی کو نہ دیکھیں